ہلو گائز ویلکم ٹو مائی چینل آج کیسے ٹیٹوریل میں ہم سکھیں گے کہ ہم انسٹاگرام کا لوگو فوٹی شوپ کے ذریعے کیسے بنا سکتے ہیں تو چلیئے آئے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم جائیں گے فائل میں نیو یہاں پہ ہمارے پاس یہ پیس سائز آ رہا ہے تو ہم اس کو چینج کریں گے پیگزل میں اور ویٹ کو ہم رکھیں گے وان تھاؤزن اور اس کی ہائٹ کو بھی ہم رکھ دیں گے وان تھاؤزن میرے تھاؤزن پیگزل اور ریزولیشن کو ہم رکھیں گے 300 پیگزل پر انچ سیلیکٹ اوکے اب ہمارے پاس یہ ہمارا کنویکس شروع ہو گیا شو ہو گیا ہے تو اب ہم سیلیکٹ کر پریس کریں گے کنٹرول آر جس سے ہمارا رولرز شو ہونے لگ جائیں گے یہاں سے ہم رولرز سے ایک گائیڈ لائن لیں گے اس کو ہم لائے کے یہاں پہ سینٹر میں رکھ دیں گے اس پیج کے اب دوسری طرف سے بھی ہم لیں گے ایک گائیڈ لائن اس کو بھی ہم سینٹر میں لائے دیں گے اب ہم جائیں گے راؤنڈڈ ریکٹینگل ٹول ہم سلیکٹ کریں گے یہاں اس کے سینٹر سے ہم اس کو کرنا شروع کریں گے اور اس کو کریٹ کرتے بعد ہم شیفٹ اور آلٹ پریس کریں گے اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ یہ ہمیں بالکل چاروں طرف سے اس کے سائز گرابر ہوگا اس کی ویٹ اور ہائٹ گرابر ہوگی اور یہ بالکل سینٹر سے کریٹ ہونا شروع ہوگا اس کے بعد ہم اس کی راؤنڈ کورنرز پر ہم اپشنز کو کر دیں گے 183 185 سلیکٹ کر دیں گے راؤنڈ کورنرز کو i think 182 ٹھیک ہے 182 کر دیں گے اس کے بعد ہم دوبارہ ریکٹینگل ٹول سلیکٹ کریں گے اور اس بار بھی ہم اس کو دوبارہ ویسے ہی شیفٹ اور آلٹ پیس کر کے اس کے سینٹر سے کرنا شروع کریں گے لیکن اس بار ہم اس کی فیل کلر کو ڈیسیبل کر دیں گے لیکن اس کی سٹو کلر کو ہم وائٹ سلیکٹ کریں گے اور اس کے یہ فیلوٹ ڈیس میں ہیں تو ہم اس کو ایدھر سلیکٹ کر کے اس کو لائن میں لیں گے اور اس کو ہم 10 پیکزلز ہی ٹھیک ہیں 10 پیکزلز ہی رکھیں گے لیکن اس کے راؤنڈ کورنر کو 120 پیکزلز کر دیں گے اس کے بعد ہم سلیکٹ کریں گے ایلپس ٹول ایلپس ٹول کو بھی ہم وائس ہی کریں گے بلکل سینٹر سے اس کو کرنا شروع کریں گے لیکن اس بار بھی تو اس کے بھی ہم 10 پیکزلز ہی رکھیں گے اور اس کے بھی ہم جو فیل کلر ہے وہ نہیں رکھیں گے اس کا ہم ایلپس کلر رکھیں گے اس کے سٹوک ہی ہم رکھیں گے اب ہم جائیں گے دوبارہ ایلپس میں ایلپس سلیکٹ کریں گے اب ہم ایک چھوٹا سا ایک سرکل کریٹ کریں گے اس بار ہمیں آرٹ پریس کرنے ضرورت نہیں ہے لیکن شفٹ پریس کیے رکھنا ہے اس کے بیئے سے یہ بلکل ہمیں گول ملے گا ایک راؤنڈ شیم میں ملے گا اب ہم اس کو سٹوک کو ختم کر دیں گے اور اس کی فیل کلر کو ہم وائٹ کلر کر دیں گے اب ہم اس کے یہ سرکل کو پکڑ کی ہم اس کے بلکل سینٹر میں کر دیں گے یہاں پہ اب ہم اس کے جو بلیک کلر کے فیل کا ہم نے پہلے راؤنڈ کورنر سرکل لگایا اس کو سلیکٹ کریں گے سائیڈ پہ ڈبل کلک کریں گے تو ہمارے پاس ایک منیو شو ہو جائے گی لیئر سٹائل اب اس میں ہم نے گریڈینٹ آور لے سلیکٹ کرنا ہے گریڈینٹ آور لے سے ہم نے سلیکٹ کرنا ہے یہ اورنج کلر یہ اورنج والا اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد ہم نے کرنا ہے اس پہ یہ ریڈ کلر پہ ریڈکو کلک کر کے ہم نے یہ جو مجنٹا کلر شو ہو رہا ہے اس پہ کلک کر دیں گے اور یہ جو بلو کے نیچے یہ ڈوٹ شو آ رہا ہے اسے ہم اس طرف لے جائیں گے تھوڑا اب ہم یہ بلو پہ ڈبل کلک کریں گے پر بلو تھوڑا سا ہم لائٹ کر دیں گے اسی طرح ہم یلو کو تھوڑا سا لائٹ کر دیں گے اور مجنٹا کو بھی ہم تھوڑا سا لائٹ کلر کر دیں گے اوکے اوکے اب ہم نے یہ ریورس کو سلیکٹ کرنا ہے الائن مید لیئر اگر ہے تو اسے ہم نے انسلیکٹ کر دینا ہے ادھر سے ہم ریڈیالی سلیکٹ کرنا ہے اور اس کو ہم نے تھوڑا سا سیٹ کر دینا ہے اب پریس اوکے گئیز اگر آپ کو میرا ٹوٹوریل پسند آیا ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں وڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں اور چینل کو شیئر بھی کریں تاکہ آپ میری آگے انیملیٹ ٹوٹوریلز کو دیکھ سکیں اور فوٹی شوپ 3 ڈی میکس آفٹر پیکٹ اور بہت سے سوپیئر سیکھ سکیں اور ایک اچھے وی ایف ایکس آرٹسٹ بان سکیں تھینک یو فور واشنگ